آج نہایت افسوس کے ساتھ بہت بہت افسوس کے ساتھ اہل سنت و جباعت کا ایک بہت بڑا نقصان بہت بڑا خسارہ ہمارے درمیان سے ایک وہ عظیم عالم دین جسے دنیا علامہ خادم حسین رضوی علیہ الرحمتوں والرزوان کے نام سے جانتی ہے اوہ شخص کی آپ ذات کو دیکھیں جس نے اپنی پوری زندگی تحفظے نامو سے رسالت کے لیے بخفہ وہ انسان کہ جس نے رات تو کبھی رات نہیں سمجھا جس نے دن تو کبھی دن نہیں سمجھا جس رسول کے عاشق نے کبھی سردی کی پرواہ نہیں کی کبھی گرمی کی پرواہ نہیں کی کبھی اندھیرے اور اجھالے کی پرواہ نہیں کی کبھی پولس کی لاٹیوں کی پرواہ نہیں کی کبھی جیل جانے کی پرواہ نہیں کی کبھی مار کھانے کی پرواہ نہیں کی ایک وہ انسان جس کے پیروں میں چلنے کی طاقت نہیں ہے ویلچئر پر بیٹھا ہوا انسان مگر ایسا عاشق ہے جس کے عشق نے پوری دنیا میں دھوم مچائی وہ ایسا دیوانہ ہے جس دیوانے نے پوری دنیا کے اندر یہ ثابت کر دیا ہے کہ اگر آج بھی ہم عشقِ مصطفیٰ کی شما اپنے دل میں جلا لیتے ہیں اور عاشقِ صادق بن کر پوری دنیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کھڑے ہو جاتے ہیں تو دنیا کی ہر طاقت ہمارے سامنے کھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو جاتی ہے اللہ مخادم حسین رسلی آج ہمارے درمیان سے رخصت ہوگی آپ ان کی پوری زندگی اٹھا کے دیکھئے ان کے انقلاب کے نعرے دیکھئے ان کی محفلیں دیکھئے ان کے بیانات دیکھئے ان کی زبان سے نکلنے والے جملے دیکھئے ان کی خواہش دیکھئے ان کا عشق دیکھئے سرکارِ عالی حضرت سے بے پناہ محبت فرماتے تھے اور اپنی محفلوں میں عالی حضرت رضی اللہ عنہ کے بے شمار کلام ارشاد فرماتے تھے ہمیشہ اعلان کرتے تھے انہیں جانا انہیں مانا نرکھا غیر سے کام لِلَّهِ الْحَمْدُ مِنْ دُنیا سے مسلمان گیا ایک عاشق اللہ عنہ تحریک لبے کیا رسول اللہ کے چہر میں علمہ خادم حسین رزوی صاحب آج ہمارے درمیان جسمانی طور پر موجود نہیں ہے لیکن پوری دنیا میں آج پوری دنیا میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے آج ان کے غم کو اپنے دل میں لیے ہوئے ہیں ہر آنکھ نم ہے ہر دل غم سے بے چین اور بے چور ہے کہ اللہ مخادم حسین رزوی صاحب کا جو مقام جو ان کی کوشش ہیں جو ان کی محنتیں ہیں آج زبان ان کے معاملات کو بیان کرنے سے قاسر ہے کہ کم وقت میں اسے ایک ذات نے کتنا عظیم انقلاب برپا کیا تھا کہ لوگوں کے دلوں میں عشق مصطفیٰ کی شما روشن کی تھی کسی کی پرواہ نہیں تھی وہ شخص کو نہ سردی کی نہ گرمی کی نہ اندھیرے کی نہ اجیلے کی نہ طاقت کی نہ دولت کی نہ حکومت کی نہ سروت کی کسی چیز کی کوئی پرواہ نہیں تھی کسی چیز کی کوئی پرواہ نہیں تھی اس انسان نے اس ایک شخص کو دنیا ایک شخص کی نگاہ سے دیکھتی ہے مگر وہ ایک شخص نہیں اور یہ ایک تحریک کا نام ہے امیر المجاہدین شیخ الحدیث و تفسیر حضرت اللہ خادم حسین رزوی علیہ الرحمت و الرزوان کے لیے اور ان کے گھر والوں کو ہم تازیت پیش کرتے ہیں اور حضرت کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے بسمان دگان کو سبر جمیل عجر جزیل اطا فرمائے اور میں گزارش کروں گا دنیا کے تمام چاہنے والوں سے کہ وہ اپنے اپنے جہاں بھی ہوں ان کے لیے محفلوں کا انعقاد کریں فاتحہ خانی سوئم کی فاتحہ کا احتمام کریں اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ حضرت کے درجات کو بلندی اطا فرمائے اور ہم سب کو جل از جلد ان کا نعم البدل اطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ